ہے کل ہمارے بیس جوانوں کو شہید کر چکا ہے بھی قبر کرتے ہیں اور جمہو کشمیر کے حوالے سے کذیع زمین برسر زمین کی بات کریں تو سیکیٹریٹ کی بات بھی ضرور کی جاتی ہے سیکیٹریٹ پچھلے قریباً دو مہینوں سے چرچہ میں تھا کشمیر میں بحث کی جاری تھی پوچھا جارہا تھا کہ آخر یہ ہماری سرکار ہے تو کب کشمیر آئے گی کب بیوروکرائٹ کشمیر آئیں گے کب یہ سب لوگ یہاں کر یہاں کے زمینی حقائق کو سمجھیں گے پرکھیں گے لیکن انتظار ٹلتا گیا لے تاہم اس انتظار میں آج ایک مہر لگی اور یہ مہر جی ای ڈی کی لگی ہے سرکار کا حکم نامہ آرڈر نمبر چھے سو انہچاس ڈیس جین کے ڈیس جی او ڈی آف دوہزار بیس بتاریخ سترہ چھے یعنی آج کی تاریخ کا جی ای ڈی کا آرڈر اور اس آرڈر کے مطابق سیکیٹریٹ دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے آدھا سیکیٹریٹ یعنی چھتیس میں سے اٹھارہ دفاتر کشمیر میں رہیں گے اٹھارہ جمعوں میں رہیں گے شروعات ہوئی ہیں دربار مو کے بریک ڈاؤن کی یعنی دو حصوں میں تقسیم کرنے کی اور اسی تقسیم کے حوالے سے جو کشمیر میں محکمہ آئے ہیں ذرا ان کا بھی آپ کو بتاتا چلوں کشمیر میں سیویل ایوییشن کا محکمہ دیا ہے یوں کہا جا سکتا ہے کلچر بھی کشمیر میں رہے گا اسٹیس دیپارٹمنٹ بھی کشمیر میں رہے گا ریونیو بھی یہاں رہے گا فلوری کلچر بھی یہاں رہے گا جی ایڈی اور ہاٹی کلچر بھی یہاں پہ رہے گا ایڈوکیشن اور ہسٹیلٹی بھی یہاں پہ رہے گا انڈسٹری کامرس آئی ٹی یہ تیروں دیپارٹمنٹ جو کشمیر میں رہیں گے لاؤ لیبر ایمپلائیمنٹ یہ بھی یہاں رہے گا پی ویڈی اور سوشل ویل فیر بھی یہاں ہی رہ گا سکل ڈولپنٹ بھی یہاں ہی رہ گا ٹورزم بھی کشمیر کے حصے میں آیا ہے یوٹ سرویسز بھی کشمیر کیلئے ہے اور ایگری کلچر کے لیے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ یہ جمہو میں بھی رہ گا کشمیر میں بھی رہ گا اور اب آپ کو بتاتے چلے کہ جمہو میں سیکٹیٹ کا کون کون سا پورزہ رہے گا تو سب سے پہلے جس کی کشمیر میں ضرور تھا اس وقت جس کی معاماری چل رہی ہے وہ ہے کوویڈ اور کوویڈ کے خلاف سہت مائکمہ لڑتا تھا سہت مائکمہ لڑ رہا ہے لیکن سہت ڈپارٹمنٹ یعنی ہیلتھ این میڈیکل ایڈکیشن اس کو جمہو میں رکھا گیا ہے انیمال ہز بندری کو بھی جمہو میں ہی رکھا گیا ہے ای آر آئی ٹریننگز اس کو بھی جمہو میں رکھا گیا ہے اور کوپریٹیوز جمہو میں ہے ڈزاسٹر منیجمنٹ کی اس وقت کشمیر میں ضرور تھی اس کو بھی جمہو میں رکھا گیا ہے الیکشن بھی جمہو میں رکھا گیا ہے سی اے پی ڈی یعنی امور سارفین بھی جمہو میں رکھا گیا ہے فارس بھی جمہو میں ہے ہوم بھی جمہو میں رہے گا ہاؤسنگ ایڈ اربن لوکل باڈیز بھی جمہو میں رہے گا انفارمیشن ٹکنالوجی بھی جمہو میں رہے گا انفارمیشن خود جمعوں میں رہے گا پی اچھی یعنی جل شکتی بورڈ جو دپارٹمنٹ ہے وہ بھی جمعوں میں رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ پلاننگ بھی جمعوں میں پاور بھی جمعوں کو دیا گیا ہے ریونیو بھی جمعوں میں رہے گا رول ڈالپنٹ میں جمعوں میں ٹرانسپورٹ بھی جمعوں میں ٹرائبل ایفیرز بھی جمعوں میں تو کشمیر کے خاتے میں کیا کچھ آیا ذرا غور کریے سیویل ایویشن آئی ہے یعنی ہوابازی کشمیریوں کو ہوای کرتب دکھانے ہوں گے ہوابازی کرتے ہوئے سیکٹریٹ کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے اسٹیٹس کشمیر کو دیا گیا ہے یعنی جو ایمپورٹنٹ ایمپورٹنٹ میک میں سب سے پہلے ایمپورٹنٹ ہیلتھ کی بات آتی ہے ان حالات میں کشمیر میں آج بھی ایک اور موت کو ویڈ سے ہوئی ہے اور کشمیر میں آج بھی سوال سیول سیکٹریٹ میں جب یہ آرڈر ہم لے رہے تھے تو ہم سے پوچھا جا رہا تھا کہ سرکار تک یہ بات کوئی پہنچائے اور پوچھے سرکار سے کہ جمہوں میں آج ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی کیا ضرورت ہے جبکہ ہیلتھ اور ڈیزاسٹر منیجمنٹ کو کشمیر میں کام کرنا ہے یہاں پہ زمینی حقائق اور حالات خرابیں کو ویڈ کے حوالے سے اور دوسرے جو بڑے ڈپارٹمنٹ جنہیں ہائی پروفائل ڈپارٹمنٹ میں اس کہا جاتا ہے خاص طور پر جس میں ڈیزاسٹر منیجمنٹ ہے الیکشن ہے ہوم ڈپارٹمنٹ ہے فورسٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ ہوسنگ اڈرمن لوکل بڑیز ہے انفارمیشن ہے پی اچھی ہے ریونیو ہے رول ڈپارٹمنٹ ہے یہ وہ ڈپارٹمنٹ ہیں جنہیں ہائی پروفائل ڈپارٹمنٹ رکھا گیا کہا جاتا ہے تو آج کشمیری یہ ضرور شہر میں کہہ رہے تھے کہ جمہوں کے ساتھ تو سب کچھ ہوتا ہے کشمیریوں کے ساتھ نائنصافی ہوتی ہے اور پھر آج کے اس سیکٹریٹ کے بریک ڈاؤن کرنے پہ یعنی دو سے کرنے پہ لوگ پھر سوال پوچھتے تھے کہ کیا سرکار ہی جمہوں ورسٹ کشمیر کر رہی ہے ورنہ کوویڈ تو ہے لیکن کوویڈ کے حوالے سے اب تک سیکٹریٹ جمہوں میں سرکار کے پرشر منایا گیا سرکار نے موکیا لیکن پھر بھی وہاں کہیں کہیں تچہ ضرور رکھ دیا اور تچہ رکھتے ہوئے جمہوں میں آدھا آدھا کشمیر میں آدھا تیرہ آدھا میرا کرتے ہوئے آگے کے لیے کوئی راہ تو ہنوار نہیں کی ہے یہ کشمیر میں بات آج پوچھی جاری تھی سرکار کی اس پالسی پر سوال کھڑا کیے جاتے تھے اور ہم کشمیری سرکار کی اس پالسی کو دوگلی پالسی کہہ رہے تھے یہ پالسی سرکار کی لیکن جب بات سیکٹریٹ کی آتی ہے اور آج کے اس کوویڈ کے حوالے سے آتی ہے تو آج ایک اور موت ہوئی ہے کشمیر میں کوویڈ کے حوالے سے ایک ساؤت کشمیر کی ایک اور شخص کی موت ہوئی ہے اور سیناغر کے ہسٹال میں وہ سی او پیڈی یعنی پلمنری انفیکشن چسٹ انفیکشن سے مطلع تھا اور ہسٹال میں تھا لیکن کوویڈ کی لڑائی لڑتے لڑتے زندگی کی جنگ ہار بیٹھا اور سیناغر میں اسی معاملے کو لے کر جہاں کوویڈ کی بات کی جاتی ہے وہاں کارنٹین سینٹرز کے حوالے سے سوالات کا ایک بڑا پہرہ یا گہرہ کھڑا کیا جاتا ہے اور سیناغر کے بڑھگام کے علاقے میں ہماما کے علاقے میں بڑھگام جلے کے ہماما کے علاقے میں کارنٹین سینٹر کے باہر کا آج کا منظر کچھ اس طرح کا تھا ہم یہاں ہماما میں ہوں ہمارا پیشنٹ دویا تھا وہ پرنگٹ تھی صبح سے وہ سیرس تھی اور چھے پار ان کے پاس گئے انہیں نے کہا ہم کیا کریں گے اور اس کا بچہ پیٹ پہ ہی مر گا اس کو کبلیڑنگ ہو رہی ہے کوئی سامنے نہیں آیا میں آگئی میں نے اس کو اچ junct.: کچھ اور اسے ہمng México اور اس نے یہ ا��واز оставUS کہ نہیں گو بخوب وہاں خاص بین در فکر آپ نے مکخمئن کیا تھا اگر دوری کو نہیں ہزا اور ہوں گے آئیں گے آئیںگے آئیں گے اگر میں تو ایک مرو�ç یا رہے تھےtur mutta صرف سینلیڑ رہے تھے Det tuhaで ישد پیرید ہے میں کھوڑ گئی میں کھوڑ گئی میں گھوڑ کرDu در فقط کی جاتا کہ یہاں گئی میں نے اسر ہcity آئیں گے قرارے میں رکی آپ انچارز یہاں پہ تو آپ نے آگے فون کیا تو کیا بولا انہوں نے بی ایم او کو فون کیا بولا ابھی ایم بلنس بیج رہے ہیں لیکن دیر سے آئی تب تک بچا اس کا گیر سکتا ہے یہ سیناغر کے خمامہ کے علاقے میں کارنٹین سینٹر کا حال و احوال ایک خاتون جو کووڈ کے معاملے کو لے کر اس کارنٹین سینٹر میں تھی دردزہ میں مبتلا ہوتی ہے لیکن اس سے امداد میڈیکل ایڈ جو ہونی چاہیے تھی وہ وقت پہ نہیں پہنچتی ہے اور بچہ ڈلور ہو جاتا ہے بچے کی موت کہا جاتا ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس خاتون کو سیناغر کے للدہ دستال پہنچایا گیا ہے ہم نے کچھ دیر پہلے للدہ دستال کے ایتھارٹی سے بات کی ہے وہاں معلوم ہوا ہے کہ زچہ یعنی خاتون کی طبیعت اب سنبھل چکی ہے لیکن کارنٹین سینٹر پر سوال بہت پہلے سے اٹھ رہے تھے اور سوال یہی اٹھ رہے تھے کہ یہاں نیگلی جنرس ہوتی ہے یہاں جن لوگوں کو ایک بار داخل کیا جاتا ہے انہیں بالکل اسی طرح سے انہیں سینٹروں میں داخل کیا جاتا ہے جنہیں نو مینز لینڈ سینٹر کہا جا سکتا ہے یعنی ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہے اور پرسان حال نہ ہونے کی وجہ سے کارنٹین سینٹر کی افادیت پر سوال اٹھ رہتے لوگ پوچھ رہتے اور کہیں کہیں ان سوالات کو شک کے دائرے میں کھڑا بھی اس سرکار کے فیصلے کو کھڑا بھی کیا جاتا ہے لیکن ہم آپ کو بٹھ مالو کے شخص کی اسی کووڈ کے حوالے سے اسی کارنٹین کے حوالے سے ایک کال سناتے ہیں جو انہوں نے ہمیں کال کی اور بتایا کہ اس کے ساتھ کیا کچھ حال کیا گیا سب کچھ انہوں نے ہمیں بتایا ہم سرکار تک پہنچا رہے ہیں ارباب اقدار تک پہنچا رہے ہیں اس امید کے ساتھ کہ شاید اتر جائے تیرے دل میں میری بات جناب عرصو ایچھے بسان دو دی مالا بٹھ مالو جناب ایچھے علی محمد میر ہز اوتر تینیسوز بیچار اس بات رومہ ستھوپ آمود تینیسوز بات رومہ سفییوز کرا اچھیں تینیس آکھے بیچینس آکھے رہے ہیں جناب پاتھکوشو جناب ہیڈون پڑک روک ریفر سوال پاتھکوشو جناب ہیڈون پڑک روک 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 ر موسیقی شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات یار باب اگدار تک بات پہنچانے کی گزارش لیکن اس بات کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلے کہ سیاست بھی کل ہمیں دیکھی اور ہم نے سیناغر منصفل کورپریشن کے میئر کے حوالے سے سیاست کے دوران یہ بھی دیکھا کہ ناشنل کانفرنس کے گیارہ میں سے آٹھ ایمیلیز دے ناشنل کانفرنس کے خلاف بغاوت کا جنڈا بلند کیا لیکن شام گئے ناشنل کانفرنس کا جو جاری بیان ہوا اس میں چار پہ ہی کانچ گرائی گئی چار کو ہی پارٹی سے برخواست کیا گیا دو زڑیبل کے دو بٹمالو کے لیکن سیناغر کے خانیار علاقے کے جن چار کورپریٹو نے اس سارے معاملے میں پارٹی سے بغاوت کی ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی تو بات پتے کی اور اسی پتے کی بات کا پتہ کرتے ہوئے ہم پہنچے ناشنل کانفرنس کے لیٹران کے سارے ہم نے اور ہم نے محمد اکبر لون سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ صرف چار پہ کانچ گری باقی چار پیارے کیسے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں گا ڈپٹی میر کا اطالق ناشنل کانفر سے نہیں ہے یا ہے یہ تو اسی سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ جب اس نے از خود پارٹی کے حکم کی تعمیل نہیں کی پارٹی کے حکم کی تو لہذا زیادہ ایسی بات ہے کہ وہ اس کے خلاف تھا لہذا انہوں نے اس کے خلاف اپنا حرج عمر ظاہر کیا ملکہ آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے پارٹی کا منشور نہیں مانا اور جب منشور نہیں مانا تو پارٹی سے الگ ہو گئے الگ ہو گئے آٹومیٹکی لیے جب اس نے وہ پارٹی کا حکم نہیں مانا پارٹی کے اہدکار پر نہیں چلا تو ظاہر سے بات ہے کہ وہ اس کے خلاف ایکشن جو لینا تھا وہ تو پہلے ہی لے گئی ہے وہ تو چار لوگ کے خلاف اپنے تھا مزی چار جو ہیں جبنی مہر صاحبی شامل ہیں ان کے خلاف کوئی بیان نہیں آیا نہیں بیان دیکھیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں گا وہ ان کے خلاف کیا بیان آئے گا وہ تو پہلے سے ہی ہم سے الگ ہیں وہ انہوں نے تو پہلے ہی ہم کو ہم سے علاہد کی اختیار کی ہے گورو روان صاحب کب علاہد ہوئے ہیں پچھلے سلام نئیم کے مئینے میں انہوں نے نیشنل کانفرنس دوبارہ جوئن کیا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں گا انہوں نے دوبارہ نیشنل کانفرنس جوئن کیا وہ بات صحیح ہے اس کے بعد اگر انہوں نے وہی ریپیٹ کیا جو انہوں نے پہلے کیا تھا تو لہٰذا میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ جاتے ہیں کہ وہ پارٹی سے نکل گئے ہیں تو کون سے جیٹ کو کب کون سے مئینے میں نکل گئے ہیں یہ اس کی مجھے جان کر رہی نہیں ہے کہ وہ کب نکلے ہوئے ہیں کب نکالے گئے ہیں جس کے بیرے میں مجھے جان کر ہی نہیں ہے میں اتنا بتاؤں گا کہ وہ پارٹی سے علاہدہ ہو گئے ہیں اور پارٹی سے ان کا اب کوئی طالب نہیں رہا ہے آپ جو یہ کر رہے ہیں آپ بہت ہی اس کو پن پوائنٹ کرتے ہیں آپ یہ کہیے کہ جب انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جب انہوں نے پارٹی کے جو پارٹی کا ماننا تھا پارٹی سے علاہدہ اختیار کیا اپنا موقع تو زیادی بات ہے کہ وہ ہمارے ساتھ مطلب آپ کہتے ہیں جو مزید چار ہیں ان کا تعلق نشتر پانکر سے نہیں ہے یا آپ ہمارے ساتھ بھی بات کرنا ہے جن چار جو 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 آپ کہتے ہیں وہ نشتر پانکر کا قصہ نہیں ہے نہیں ہے نشتر پانکر سے ساتھ آتا وہ اس طرح کی الیکشن جو چارٹ پانکر ہو یا لوکل پارٹیس کے الیکشن ہو آپ نے بائے کو اٹھی آتا لیکن جو لوگوں نے لڑا تھا ان کو کس بنیاد پر آپ کیا ہو دیکھیں میں آپ کو بودھاؤں گا میں آپ کو بودھاؤں گا جنرلی ہم نے ہمارا یہ موقع تھا اس وقت ہم نے یہ ایک یہا تھا کہ نشنل کانفرمس نہ پچائت الیکشن میں نہ بردیاتی الیکشن میں حصہ لے گئے وہ انہوں نے ہم نے تو کلیر سٹینڈ لیا تھا اب چوئی کی کچھ لوگ جو ہمارے سفوں میں موجود تھے اور انہوں نے اپنے سے الیکشن میں حصہ لے لیا اور پھر اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کے بعد وہ پھر سے پارٹی میں آ گئے جب وہ پارٹی میں آ گئے تو زیادی بات ہے کہ وہ ان پر ہمارے پارٹی کا جو موقع ہے نشنل کانفرمس نے ان کا موقع سن لیا اور ان کے پارٹی کو تسلیم کیا ہے یہ کہہ سکتے ہیں دیکھیں اتنا ہی ہے کہ جب انہوں نے جب انہوں نے مان لیا تھا کہ ہم واپس آگئے ہیں اور واپس آگئے ہیں الیکشن لگنے کے بعد واپس آگئے ہیں اور نشنل کانفرمس نے اور تو بلکل خلے دن سے ان کا ویلکم یس میں مانتا ہوں میں مانتا ہوں اس میں کیا شک ہے وہ انہوں نے نشنل کانفرمس نے اپنے ہی بیانیے کا اور انہوں نے قضا پرزی دی کہ پھر کیا نشنل کانفرمس مانتی ہے کہ جب انہوں نے الیکشن لڑے وہی کا فیصلہ صحیح تھا نہیں نہیں ان کا دیکھیں ان کا یہ فیصلہ صحیح نہیں تھا چونکہ وہ پارٹی کے اصولوں کے تحت پارٹی کے ہدایت کے مطابق انہوں نے الیکشن تو نہیں لڑا انہوں نے جو الیکشن لڑا وہ اس میں پارٹی سے کوئی لینے دینا نہیں تھا محمد اکبر لون نشنل کانفرمس کے ممبر پارلیمنٹ جواب دے رہے تھے کہ چار پیارے ہیں یا چار پاپی ہیں کیا بات ہے جواب محمد اکبر لون دے رہے تھے لیکن بات نکل کے ساغر کے خیمے تک ضرور پہنچتی ہے کیونکہ خانیار کا حلقہ انتخاب اور علی محمد ساغر کا حلقہ انتخاب اور علی محمد ساغر کے حوالے سے آپ کو خبر بتاتے چلیں کہ بڑا وقت جیل میں گزارنے کے بعد یعنی پانچ اگس کی تاریخ کے بعد آج وہ گر بھی پہنچے معزز عدالت کے حکامات کے بعد انہیں رہاب بھی کیا اور ناشنل کانفرنس کے حلقوں میں یہ بڑی خبر مانی جاتی ہے خوشی کی خبر بھی مانی جاتی ہے لیکن پانچ اگس کی تاریخ اور پانچ اگس کی تاریخ کو کشمیر میں بہت کچھ بدلہ ہے جنڈہ بھی بدلہ ہے لیکن آج پانچ اگس کے بعد یعنی بڑے دنوں بعد سیناغر کے لال چوک میں ہم نے ایک شخص کو بھی دیکھا جو کشمیر کا اپنا وہ پرانا جنڈہ اٹھائے ہوئے تھا نارے بازی بھی کر رہا تھا لیکن پولیس جب تک وہ باہر پوری طرح سے نکلتا پولیس آ پہنچی تھی اور اس شخص کو فوراں گرفتار کیا گیا سلاخوں کے پیچھے پہنچائے گیا بعد میں معلوم ہوا کہ یہ پی ڈی پی کا سینئر لیڈر انجینئر نظیر یتو ہے اور اس نے سیناغر کے لال چوک میں وہ پرانا کشمیر کا جنڈہ آج لہرانے کی کوشش کی تھی تاہم پولیس نے اس کی یہ کوشش ناکام بنا دی یہ ایک پہلو سیناغر کی سیاست کا لیکن کارپریشنز کی سیاست وہ آج بھی جاری رہی اور ہندوارہ میں ناشنل کانفرنس پی ڈی پی پیپلز کانفرنس سارے معاملات آج بھی دیکھنے کو ملے ہندوارہ کی مونسپل کانفرنسل کے انتخابات ہوئے تو پہلے ہیں لیکن پچھلے عافتے وہاں پہ بگاڑ ہوا تھا بوال ہوا تھا اور اس دوران صاحب کا جو وہاں کے کارپریٹر ہیں کانفرنسلر ہیں ان کو برخواست بھی کیا گیا تھا پارٹی کی طرف سے وہ چونکہ ان کا تعلق پیپلز کانفرنس سے تھا تو پیپلز کانفرنس نے انہیں پارٹی سے برخواست کیا تھا اور یوں مسرور بانڈے پارٹی نے ان کو حدث ہٹایا تھا تاہم آج دوبارہ جب الیکشن ہوئے تو مسرور بانڈے دوبارہ کامیاب بھی ہوئے ساتھ اور چھے ووٹ یعنی ساتھ مسرور کو ملے ان کے مد مقابل عبدالمجید پنڈت جو پیپلز کانفرنس کے کینڈیڈ تھے انہیں چھے ووٹ ملے تیرہ میں سے ساتھ جس نے جیتا وہ سکندر اور یوں مسرور بانڈے ہندوارہ میں آج سکندر دوبارہ بنا جو خوشی ان کے چہرے پہ تھی ان کے ساتھیوں پہ تھی اور ان کے چہرے پہ خوشی دور سے ہی ساپ دکھائی دی رہی تھی یہ سیاست کا پہلو لیکن ہمارے ہاں اور بھی پہلو ہیں ہم آپ کو یہ جونپڑا دکھاتے ہیں یہ غریب کا جونپڑا ہے تاہم اس غریب کی شنوائی دس سال سے بھی نہیں ہو رہی ہے بڑے کسی کا ہوتا پہنچ والے کا ہوتا تو کب کی شنوائی ہوتی لیکن یہ پٹن کے علاقے کا گوش بک پٹن کے علاقے کا یہ جونپڑے والا خود اپنی کہانی یوں بیان کرتا ہے کہ دس سال سے دفتروں کے چکر لگا رہا ہوں آئے وائی کے تحت سرکار نے ان کے لئے بتایا تھا کہ اس کو رکومات دی جائیں گی تاکہ اپنا وہ جونپڑا ٹین کا یہ شڑ ٹھیک کر سکے لیکن سرکار کے یا عہددار کسی بھی عہددار کے کانوتیں جون بھی نہیں رہیں گی ہے اور یوں اس شخص کو آج بھی اسی جونپڑے میں شب اور روز گزارنے پڑتے ہیں پر مげزاسترундے ہیں تو اما اس کو لوگڑا ارفشگوdamn يگجسرم سچا شاہی ہے پر بر روز گیا شاہی ہے توی گوہ جا بیڈیو آئے پیس گوہ جہا تھا ہے سمکھوات ہو جا آپ سر ایمتا ہے چھو تم کیا تعدوار اسمیں بنائے تمہیں دفا موینٹ روانہ ایس کی ہی بہت گیا سٹوار ورہا ہے لائٹ مگر تمہیں دفا موینٹ روانہ موینٹ ایس کی ہی تائیتیش گریبان ٹھلان گیندہ تائیتنشان گریبان دیوان برونک این کی ہی یہ پٹن کی بات لیکن کوپوڑا بھی چلتے ہیں کو پوڑا کی جیل میں آج انتظامیہ پہنچی ہوتی یہاں اندرونی حالات و واقعات پر جیل حالات و واقعات پر نظر رکھی گئی تھی تاہم یہاں جیل میں رہنے والی یا جیل میں قیدیوں کو ٹریننگ دینے کے حوالے سے بھی اقدامات اٹھائے گئے اور ذلہ انتظامیہ کو پوڑا نے یہاں جیل میں لوگوں کو بازابتہ طور پر ٹریننگ دینے کی بات کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے لیے خصوصی اقدامات اٹھائے جائیں گے یہاں قیدی بھی اس معاملے کو لے کے خوش تھے اور انتظامیہ بھی خوش تھی اور یہ امید لگائے ہوئے تھی کہ آنے والے وقت میں جب یہ لوگ یہاں سے نکلیں گے تو معاشرے کے ایک اچھا شہری ہونے کا ثبوت بھی دیں گے تو آج کے دن میں یہاں پہ کچھ سکل ڈیولپمنٹ تھے جو ہمارے ٹریننگ پروگرامز ہیں ایک جن شکشہ سے سنستان ہے ایک انجیو تو وہ سٹارٹ کرنے چاہ رہی ہے تو اس سکل میں ہم یہاں پہ آئے تھے اس کے ساتھ ساتھ ڈیسٹرگرامز کی طرف سے ہم نے ہنڈرٹ جو بیڈ سے جو بیڈنگ جس میں یہ رضائی ہے تو وہ ان کو ہینڈور کی ہے یہ کوپورا کی خبر لیکن قیوم وانی کے نام سے آپ ضرور واقف ہوں گے ملازم لیڈر رہے ہیں ملازم کے اس کے بعد سیاست میں بھی آئے پی ڈی پی میں شمولیت بھی اختیار کی ٹکٹ پر پی ڈی پی کی انتخاب بھی لڑا انتخابات میں ہار بھی ہوئی اس کے بعد پانچ اگس کی تاریخ کے بعد جیل بھی گئے جیل سے رہائی کے بعد سیاست سے کنارہ کشی بھی اختیار کی اور آج ان نے جمہو کشپیر سیول سوسائٹی فورم نامی نئی انجیو یا نئی تنظیم بنانے کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ عوام کی خدمت وہ جاری رکھیں گے اور باز دابتہ طور پر سو جلدی پریس کانفرنس کرتے ہوئے اس انجیو کے سیول سوسائٹی کے خدخال بھی بیان کریں گے لیکن آپ کو ناظرین بتاتے چلیں کہ آج سین آگر میں سوال کئی اٹھ رہے تھے اور سوال یہ تھا کہ ٹرافک ہے نہیں جہاں کہیں آٹو چلتا ہے سومو چلتا ہے کرایا تگنا اور چگنا لیا جاتا ہے یوں کہیں تو سین آگر میں سومو والا ان دنوں سٹاپ کا جہاں دس روپے ریٹ ہوا کرتا تھا اب چالیس لیا کرتا ہے تاہم سین آگر میں آج انتظامیہ نے اسی معاملات کو لے کر سومو ڈرائون اور دوسرے ٹرانسپورٹروں کے لیے بازابتہ طور پر ایک ٹریننگ کیمپ منقد کیا جس دوران انہیں ٹریننگ دیتے ہوئے یہ بھی بتایا گیا کہ اب سواری تو آدھی گائیڈی میں رہ گی لیکن کرایاں ڈبل دیا جائے گا سواری کی بات تو ساتھ ساتھ میں بات مارکٹ کی بھی آ جاتی ہے اور مارکٹ کس فٹیال میں ہم دیکھ رہے ہیں لگاتار کہ لوگ بڑی طور احتیاط سے کووڈ کے خلاف لڑائی لڑ رہے ہیں سرکار کی جو گائیڈ لائنز ہیں ان پر پوری طرح سے عمل درامت بھی کرتے ہیں اور سرکار کی قائدے اور قانون پر عمل درامت کرتے ہیں خود بھی بچتے ہیں دوسروں کو بچانے کی ترقیب بھی دیتے ہیں اور ہمارے ساتھی عرفان فازل سین آگر کے مشہور مارکٹ گونی خان مارکٹ میں بھی گئے ہوئے تھے اور یہاں پہ انہوں نے تاجروں سے بھی بات کی حالات پر بھی نظر رکھی اور دکانداروں سے لے کے عام لوگوں تک بھی بات کھٹوئے جانا پرکھا اور سمجھنے کی کوشکی کہ کیسے ہیں تاجروں کے حالات و واقعات ہمیں پہلے دن بڑی دکت ہے آئی لیکن روز روز ایک دو دن تین دن کے بعد ہمارا جو سوشل دسٹرسنگ کا معاملات ہے یا گائیڈ لائنز جو ایڈوائزریز ہمیں فالو کرنے کے لیے کہا گیا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں پوری پوری طرح ہم کھرے اترے اور ساتھ ہی میں جو کسٹمرز ہمارے پس آتے ہیں وہ بھی اس بات کا خیال رکھ رہے ہیں کہ یہ سوشل دسٹرسنگ کے ساتھ ساتھ جو گائیڈ لائنز ایڈوائزریز ہے وہ فالو کرے کیونکہ جو گائیڈ لائنز ہمیں دی گئی ہے کہ اس میں آلٹرنیٹ ڈیز ہے ایک دن ہماری مارکٹ باندھ رہتی ہے دوسرے دن کھلے رہتی ہیں تو اسے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو بھی بھی کم ہے اور کسٹمر بھی بڑا سوچ سمجھ کے جو پرچیزیں اسے کرنی ہوتی ہے وہ کرتے ہیں بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا اگر کسٹمر ویڈاؤٹ ماسک آپ کی شاپ پر آتا ہے تو کیسا بیوہار یا کیسا بیہیور آپ کا رہتا ہے کیسی ڈیلنگ رہتی ہے جیسے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ جیسے میں نے ہم نے ایکسٹر ماسک یہاں پر لگا رکھی ہیں تو ہم ان کو پہلے ہی وہ پروائیڈ کرتے ہیں ہم نے دکانوں پہ اس خاص بات کا خاص خیال رکھا کی سینٹائزر رہے ہم نے اس بات کا خاص خیال رکھا کی جو ایک تو سوشل ڈیسٹرسنگ مینٹین رہے اور ماسک خاص کر جو آپ نے کہا کہ کسٹمر نہیں ہو تو ہم اس کو ماسک پروائیڈ کرتے ہیں تاجروں کے حالات و واقعات پرک ہے میرے ساتھی عرفان فازل نے لیکن ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ تاجر بیچارے کی کمر ٹوٹی ہویا ٹریڈر کی کمر جہاں ٹوٹیا